اللہ مالک کی رحمتوں پہ قربان جائیں اللہ نے ہمیں قرآن حکیم اور آحادیث ربیہ کی شکل میں شفا کے خزانے دیئے ہیں جو روحوں کا بھی علاج کرتی ہیں اور جسموں کا بھی علاج کرتے ہیں انسان بیمار ہو جائے تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مریضوں کا شہد سے علاج کرو اور وہیں آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو صدقہ کرنا ایک نیکی ہے اللہ تمہیں اس کے ذریعے شفا عطا فرمائے گا شہد کھانا دنیاوی ایک سبب ہے تو شریعت نے دونوں اسباب بیان کر دیئے دنیاوی سبب بھی اختیار کرو اور اللہ کے لئے نیکیے بھی کرو قرآن بھی پڑھو اللہ سے خیر کا سوال بھی کرو شفا کے لئے انسان کو اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنا چاہیے کسی قسم کی بیماری ہو سبب اختیار کریں اسے کوئی نہیں روکتا لیکن تعلق آپ کا اللہ سے جوڑا ہوا ہو تکلیف ہوتے ہی آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گولی بھی کھائیں گولی کھانے سے شریعت نے منع نہیں کیا گولی کھائیں سبب اختیار کریں لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھیں کہ شفا دینے والا وہ ہے اس سے مانگیں اس کے سامنے روئیں اس سے التجائے کریں قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اور قرآن کے ذریعے اپنا علاج کریں رقیہ شرعیہ قرآن حکیم کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں اللہ کے پیارے پیارے نام ان کے ذریعے اللہ کو پکاریے لیکن اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے مخلوق سے نہیں جوڑیے مخلوق ایک سبب ہو سکتی ہے دوائیے ایک سبب ہو سکتا ہے ڈاکٹر ایک سبب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اچھی میڈیسن دے دے آپ کا اچھا چیک اپ کر لے شفا اس کے ہاتھ میں نہیں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جب اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے اور سارا بھروسہ مخلوق پر ہو جائے کہ بس یہ بابا جی پھوک مار دیں گے تو بیرا پار ہو جائے گا بابا جی ٹھوک لگا دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا بابا جی تعویز دے دیں گے انسان کے عقیدے میں خرابیہ ہی خرابیہ ہوتی ہے پچھلے چند دنوں سے پاکستان کے اندر ایک عراقی بابا جی کی بڑی مشہوری ہے وہ گونگے اور بہروں کا علاج کرتے ہیں وہ دم کرتے ہیں انتہ فورا ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں پر دو باتیں اپنے ذہن میں رکھئے اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے کلام میں شفا ہے اور جس کو قرآن سے شفا نہ ملے پھر وہ ڈھونتا پھرے اسے کہاں سے شفا ملے گی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو اپنا دھندہ بنایا واہ ہے کاروزار بنایا واہ ہے جھوٹ کی کہانیے تراشیوی ہیں پہلے سے کوئی بندہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہیں اور اسی کو تھوڑی دیر کے لیے ایکٹنگ کر کے نابینا کر کے پھر اس کو پھونکے مار دی جائیں اور پھر اس کی پوری ویڈیو بنائی جائے دیکھو یہ انتہ ہے اور وہ انتہ صاحب اس کو غور سے دیکھ بھی رہا ہے تو یہ جو ایکٹنگ اور یہ ڈرامے ہیں اس کے ذریعے آپ بظاہر دنیا میں کچھ پیسے تو کمانیں گے لیکن اپنی آخرت کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کس کے نام پہ دھوکہ کر رہے ہیں یہ راقی بابا جی سعودی عرب میں آئے تھے اور یہاں اسی طرح کی ان کی ایک دو ویڈیو جاری ہوئی جس پر انہیں گرفتار کیا گیا پوری تحقیق کی گئی اور پھر ان کو ملک بدر کر دیا گیا تو پیارے بھائی اپنے اعتقاد کو اتنا کمزور نہ کریں کہ آپ کسی بابے کے پیچھے ایسے بھاگیں کہ شیکڑ اور ہزاروں کا مجموع ان کی گاڑی چومنے کے لیے کھڑا ہے کہ اس کی بس دم کے اندر بڑی تاثیر ہے تاثیر اصل قرآن میں ہے معاوی عاظم تاریخ ان کا اکلی مجھے دیکھنے کو ملا اور مجھے بڑا اچھا لگا لیکن اس پہ کبھی یہ عراقی بابا اور اس عراقی بابا جی کو بلانے والے ملہ گردستانی کو بلانے والے کبھی عمل نہیں کریں گے وہ تجویز بڑی عالی تھی کہ جو مختلف شہروں کے اندر گونگے اور بہرے بچوں کے سکول ہیں ان کو وہاں لے جائے جائے اور وہاں یہ بچوں کو دم کریں اور وہ پھر دودھ کا دودھ اور پاری کے پانی سامنے داہر ہو جائے گا وہ گونگے بہرے بچوں ٹھیک ہو جائیں گے لیکن نہ یہ بابا جی وہاں جائیں گے اور نہ ان کو بلانے والے وہاں لے کر جائیں گے نہ یہ شوف سرکار وہاں پر جائے گی یہ پھونکے مارنے والی سرکار وہاں پر جائے گی یہ اپنے پاس لوگوں کو بلاتے ہیں جنات کے ذریعے باز بلانے بھی دکھاتے ہیں اور پھر اس طرح کا دھندہ کرتے ہیں اور لوگوں کے اعتقاد کا بیڑا خرق کرتے ہیں